اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ امید ہے جو انویس کرتے ہیں پیسہ سودی سسٹم پہ دیتے ہیں وہ کیا ہمیشہ سیف رہتے ہیں سودی سسٹم کی ایک انٹرنسک پرابلم ہے جو ہے سائیکلکل ریسیشن سائیکل کے اندر جیسا پیہ گول گھومتا ہے تو جو ایک حصہ اوپر تھا وہ گول گھوم کے واپس اوپر آ جائے گا یا نیچے تھا تو گول گھوم کے واپس نیچے آئے گا یہ ہے سائیکلکل ریسیشن تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سائیکل سے گزرنا ہی ہوتا ہے انٹرنیشنل مانٹری فنڈ کی ریپورٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر آٹھ سے دس سال کے اندر ایک ریسیشن آنا ہی ہے کیوں کیا مطلب ریسیشن کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اب تمہیں پرافٹ ہوا لاؤس ہوا تمہیں تو سود دینا ہی پڑے گا اب کبھی ایکنومک سرکمسٹینسز جب زیادہ ہی خراب ہو گئے تو تب کیا ہوگا کہ جو شک سود دینا ہے اسے وہ کیا کرے گا نہیں دے سکتا میں نہیں دے سکتا اب وہ شک سود نہیں دے سکتا تو اسے کیا کرنا ہوگا اب اسے کیا کرنا پڑے گا جب سود نہیں دے سکتا مثال کے طور پر کسی نے ہوم لون لیا ہوم لون لیا تو ہوم لون کے اندر ہم دیکھتے ہیں سودی سسٹم والے بھی کئی ساری نیچے فوٹ پرنس میں کئی چیزیں لکھتے ہیں اور کئی چیزوں کی وجہ سے باتیں ہوتی ہیں جو لوگ ریالائز نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہوتا ہے کئی بار فلوٹنگ ریٹ ہوتا ہے فلوٹنگ ریٹ کے اندر جو سودی ریٹ ہے جو بتایا گیا تھا جب مارکت سرکمسٹانسز چینج ہوتے ہیں تو بینک وہ سودی ریٹ بڑا بھی سکتی ہے فلوٹنگ ریٹ کے حساب سے وہ پرائیس جتنا سود لے رہی تھی اس سے زیادہ بھی لے سکتی ہے اب جب زیادہ ہو گیا تو کئی بار کیا ہو جاتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ریسن جو ریسیشن ہوا اس میں ہوا کیا ہوا ببل جو برسٹ ہوا وہ اس طرح سے برسٹ ہوا کہ لوگوں میں سودی لونز لے ہوئے تھے اور بہت آسانی سے لونز آویلبل کیے جائے ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں کی بھی ایک ریالٹی ہے کہ ہر افتے میں ایک دو کال آتے ہیں کہ آپ کو لون دیا جا رہا ہے ہم آپ کو لون دینا چاہتے ہیں آپ کا لون پاس ہو جائے گا کرو اب یہ ایک کامن چیز ہے کنٹینیوسلی لوگوں کے اندر یہ ڈیمانڈ کریئیٹ کیا جاتا ہے ایک آدمی اچھا خاصا رہ رہا ہے چھوٹے گھر میں خوش ہے اسے کہا جائے گا نہیں تمہارے سپنوں کا گھر اور ایک اچھے سے گھر کی فوٹو بتائی جائے گی اور فوٹوز میں بتائی جائے گا ایسے کہ بیوی بہت خوش ہے بچے خیل رہے ہیں تو آدمی سوچنے لگتا ہے کہ ہاں میرے پاس یہ بڑا گھر ہوگا نا تو میری بیوی جو ہے نا بہت خوش ہو جائے گی اور بچے یہاں سے وہاں بھاگیں گے ہر جگہ خوشحالی دکھے گی لیکن یہ ایک ڈیسیپشن ہے تھوکہ ہے کیونکہ حقیقت میں یہ اچھا بڑا گھر اور اچھا فرنیچر ہونے سے بیوی خوش نہیں ہونے والی یا بچے خوش نہیں ہونے والے یا زندگی میں خوشی آنے نہیں والی خوشی تو یہ اللہ کے طرف سے ہوتی ہے قرآن کے اندر اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں حیاتن تویبہ دے دے گا قرآن کی سورہ سکسٹین آیت نمبر نائنٹی سیون ہے حیاتن تویبہ ایک پاک زندگی دے گا تو یہ خواب ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر آنے کے بعد خوشی نام کی چیز نہیں ہوتی کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اچھے سے اچھا گھر ہے اچھے سے اچھا فرنیچر ہے سی ویو والا گھر بہترین قسم کے ٹاور میں لیکن نین کی گولی کھا کے سنا بڑھتا ہے کیوں؟ یہ چیز کا کنیکشن ضروری نہیں ہے اب لوگ آگے بڑھ بڑھ کے اپنی کپیسٹی سے آگے کل کے پیسے آج خرچ کر رہے ہیں کل کے پیسے آج خرچ کر رہے ہیں فضول خرچ کی طرف بڑھتا ہے سودی سسٹم سے آدمی فضول خرچ کی طرف بڑھتا ہے فضول خرچ بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے سیونگ کم ہوتی ہے سیونگ کم ہوتی ہے انویسمنٹ کم ہوتا ہے انویسمنٹ کم ہوتا ہے تو بزنسز ڈاؤن آتھ ہوتے ہیں تو سودی سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے آدمی کیش لے کے جب نکلا ہے مارکٹ میں نکلے گا شاپنگ کیا کیش ختم ہو گیا بس بی بی بھول رہی یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے بس پیسے ختم ہو گئے اب چلو گھر لیکن جب کریڈٹ کارڈ لے کر نکلے گا تو کل کے پیسے آج خرچ کرو ابھی لوگ خرچا کرو تو خرچ کرنے کے اندر کیا ہوگا اب وہ اپنی کپیسٹی سے زیادہ خرچ کر لے گا زیادہ خرچ کرے گا تو سیونگ کر پائے گا سیونگ نہیں کر پائے گا جب لوگوں کی سیونگز کم ہوگی تو سیونگز کم ہونے کی ویعہ سے انویسمنٹ کم ہوگا انویسمنٹ کم ہوگا بزنس کم ہوگا بزنس کم ہوگا ایمپلانمنٹ کم ہوگا پوری اکانومی نیچے آگی سودی سسٹم کی ویعہ سے آگے دیکھئے کہ اس نے لے لیا گھر سود پر کیونکہ بہت ساری ایڈورٹائزن چلائے گئی ایزی لون آسانی سے ڈاکیومنٹس پروسیس ہو جائیں گے اتنے گھنٹے میں اپروول مل جائے گا اب لے لیے انہوں نے سودی لونز جب سودی لونز لے لیے تو مارکٹ بڑھتی جا رہی ہے مارکٹ اوپر جا رہی ہے کیونکہ یہ سودی لونز ایزیلی اویلبل کیے جا رہے ہیں جب بڑھتی آ رہی ہے بڑھتے بڑھتے جب ایک سٹیج آیا اب اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب سود دینا ہے تو سود دینے کے اندر ایک شخص نہیں دے پا رہا ہے لے تو لیا خواب دیکھ کر کے لیکن جب سودی لون دینے کی بات ہے تو دے رہا ہے دے رہا ہے اکانومی کا تھوڑا ڈاؤنٹرن آیا تو ڈاؤنٹرن آنے کے بعد وہ نہیں دے پا رہا ہے جب نہیں دے پا رہا ہے تو ایک سٹیج آ جائے گا جب بینک آ جائے گی قبضہ کرنے کے لئے باہر نکلو گئے تمہارے خواب اب وہ وہاں سے نکل رہا ہے ایک سٹیج آ جائے گا جب اس نے گھر چھوڑ دیا کیونکہ وہ نہیں دے پائے گا تو کیا ہوا گھر چھوڑا کسی اور نے بھی گھر چھوڑا کسی اور نے بھی گھر چھوڑا ایسے بہت سارے گھر مارکٹ میں چھوٹنے لگے جب چھوٹنے لگے ڈیمانڈ کم ہو گیا ڈیمانڈ کم ہو گیا سپلائے بڑھ گیا سپلائے بڑھ گیا پرائیسز کم ہو گیا پرائیسز کم ہو گیا اس قدر ہو گیا کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پر پچاس لاکھ میں گھر لیا تھا وہ گھر کی مارکٹ ویلیو پچیس لاکھ ہو گئی اور اس نے جتنا بھی سودھی لون بھرا ہے تو سودھی لون بھر بھر کے بھی اس نے پچاس لاکھ میں سے چار لاکھ بھرا ہے کیونکہ شروع کے سالوں میں وہ زیادہ سود لیتے ہیں اور پرنسپل اماؤنڈ میں کم کٹ تو پچاس میں سے اس کو ابھی تک فورٹی سکس لاکھ دینا ہے لیکن جو گھر کا فورٹی سکس لاکھ ہو گیا وہ گھر آج پچیس لاکھ میں مل رہا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہاں تو میرا کلیر کٹ لاؤس ہے میں یہ گھر کا سودھ کیوں دیتے رہوں تو وہ یہ گھر کو چھوڑ دیتا ہے وہ بلتے ہیں میں ایسا کروں کہ وہ لینا ہے تو میں کبھی نہ کبھی وہ لوں گا پچیس لاکھ میں جو مل رہا ہے میں یہ کیوں بھرتا رہا ہوں گا اب جب لوگ بھر چھوڑ چھوڑ کے نکلے گئے ہیں تو بینکز کے پر کیا ہوگا جو بینکز جو مین سودھی انسٹیٹیوشن ہے جو اتنا سارا پیسہ کنٹرول کرتی جن کے ہاتھ میں اتنا سارا پیسہ ہوتا ہے انہیں بھی اس مشکل سے گزرنا پڑتا ہے اس سیکلیکل ریسیشن کے اندر یہ لوگ بھی ایک سٹیج پر جا کر خود نہیں بچیں گے جو سودھی نظام کے چلانے والے ہیں اور خود انہیں ڈوبنا پڑے گا جیسے اے آئی جی کے ڈوبنے میں جو ہم نے دیکھا کہ امریکن انشورنس گروپ کا جو بہت بڑا بینکنگ کوپریشن ہے ان کے ڈوبنے کے ساتھ مور دین سیون ہنڈریڈ بینکز امریکا میں وہ سٹیج پر ان کے ساتھ میں ڈوبی کیسے ڈوبی کیونکہ یہاں پر ایسا ہو گیا کہ لوگوں نے جو گھر چھوڑنا چورو کر دیا انہوں نے تو لون دیا ہوا تھا ان کا جو سود آنا تھا وہ تو گیا اب وہ پورا ان کا لاؤس ہو گیا وہ گھر اتنے سارے ان کے پاس پڑے ہیں اور گھر بیچیں گے گھر کا پرائس تو کم ہو گیا مارکٹ ویلیو جو گھر زیادہ میں خریدے ہوئے ہیں جس کے پیسے وہ دے چکے ہیں پچاس لاکھ تو وہ گھر آج پچیس لاکھ میں بک رہا ہے لاؤس کس کا ہے وہ بینک کا لاؤس ہو رہا ہے کیونکہ فائنلی گھر تو آ گیا لگے گھر کی مارکٹ ویلیو کم ہو گئی تو اس طرح سے انہیں بھی ڈوبنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے بہت بڑے بڑے لاؤسز ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریسیشن کے اندر فائنلی یہ سسٹم کے اندر جو ٹاپ لیول پر ہے انہیں بھی ایک سٹیج پر جا کر مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر دو آیت نمبر 275 جہاں اللہ تعالی نے کہا اللہ سود کو مٹا دے گا سود کو اللہ مٹائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جہاں انہوں نے کہا مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے صحیح الجامح حدیث نمبر 355 کہ سود چاہے زادہ ہو تو بھی اگر سود زادہ بھی ہے تو بھی فَإِنَّا عَقِبَتَهُ تَسِيرُ الْاقَلَّ آخر میں وہ کمی ہو جائے سود سے آمان زادہ دکھ رہا ہے زادہ دکھ رہا ہے لیکن آخر میں وہ کم ہی ہو جائے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور یہی ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے دنیا کے اندر کتنے سارے پرابلمز ایکنومک پرابلمز کتنے سارے چیزیں مشکل ہیں سودی نظام کی وجہ سے ہی آئے ہیں اور اس کے اندر ہم مزید دیکھتے ہیں کہ سودی نظام سے اور کیا پرابلم ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ کئی کنٹریز کو کنٹرول کرنے کا سسٹم کئی کنٹریز میں آپ کو جو چیز لانا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سودی لون دے دو اور سودی لون دے دو پھر وہ سودی لون جب بھر نہیں پائیں گے تو ریفارمز کے نام میں ان کی جو چیز کو جا کر آپ کو ٹک اوور کرنا ہے ان کی جو ایسیٹ کو جا کر ٹک اوور کرنا ہے ان کی جو پراپٹی کو جا کر ٹک اوور کرنا ہے وہ جا کر ٹک اوور کر سکتے ہیں اور اس کا نام ہوتا ہے جو وہ ٹک اوور کر رہے ہیں ریل ایسیٹس کو اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اور کیسے اپنی پالیسیز پوری دنیا پر نافذ کی جا سکتی ہے وہ ہے سودی نظام کے ذریعے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے بہت ساری کنٹریز آزاد ہونے کے باوجود ایک گلامی والے سسٹم کی طرف آ جاتے ہیں جس بکوز انہوں نے سودی نظام کو چنا اور سودی سسٹم کو کنٹرول کرنے والے جو ویسٹڈ انٹریس ہے وہ جیسے جاہے انہیں ٹویسٹ ان ٹرن کر سکتے ہیں لیکن یہ فائنل ہی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بس ایک مختصر سا ڈسکشن ہے سودی نظام کی برائی کے بارے میں حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو جنگ کا اعلان ہے جو اللہ تعالی نے کہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے تو یہ جنگ کی ہی بات ہے کہ کس طرح سے اتنے سارے پرابلمز دنیا میں کریئٹ ہوتے ہیں سودی سسٹم کی وجہ سے آج جو یہ دنیا کے لوگوں کی سوچ ہے کہ سودی سسٹم کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا یہ ایکچولی اس سودی سسٹم کی پروگرامنگ کی گلامی والی سوچ ہے جہاں پہ لوگ اس طرح سے پروگرام کر دئیے گئے ہیں کہ سود کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو میں سودی کام ہی کرنا ہے نہیں تو کچھ نہیں کرنا ہے یہاں تو ایسی بات ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے جس کو ڈرگس کی عادت لگ گئی ہے اسے یہ تھنکنگ آ جاتی کہ ڈرگس سے بغیر میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا ڈرگس سے بغیر دنیا میں کوئی رہ ہی نہیں سکتا ڈرگس تو لینا ہی پڑے گا دنیا کے انسانوں کو یا ایسی سوچ اگر کسی کے نہ پیدا ہو گئی یہ وہی بات ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس چیز سے باہر قدم رکھنے میں سب سے پہلی بات ہے منٹل آزادی بھئی آدمی غلط چیز سے بچے گا تب جب اس کی غلطی کو پہچانے گا کسی بری چیز سے بچے گا تب جب اس کی برائی کو پہچانے گا تو سب سے پہلی چیز سوچ سے شروعات ہوتی ہے کہ ہم اپنی سوچ کیا رکھتے ہیں اس چیز کے مطالق ہماری اندرسٹینڈنگ اس چیز کے بارے میں کیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اللہ نے اس اجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام تو یہ ایک چیز کے بعد اگر یہاں تک آپ کچھ سوال پوچھنے ہیں یا کوئی چیز آپ کے ذہن میں آئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ جو کب بنانے میں اس کی کاسٹنگ پندرہ پر پڑھ رہی ہے اور اس کا سیلنگ پرائز وہ تھٹی بی بیس رکھ رہا ہے اور وہ کسی کو اگر پارٹنر شیئر کرتا ہے تو کسٹنگ اس کی بڑھتی ہے اگر انٹرسٹ پہ اگر اس کا پانچ رپی پلس ہوتا ہے کسی کو جب اس میں شیئر رکھے گا یسے فیفٹی پرسنٹ پندرہ پہ اس کی کسٹنگ پڑی تیس میں بیچ رہا ہے تو ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ روپیہ جائے گا دونوں کو اور یہاں صرف پانچ روپیہ اس کا پلس ہو رہا ہے تو اس کو بیس روپیہ میں کسٹ پڑے گی اگر انٹرسٹ کو تھروں لیتا ہے اور اس کو بائیس روپیہ پچاس پہ سن پڑے گا یہی نا تو اس کو ایسے تو مہنگا پڑ رہا ہے نا اگر کسی کو پارٹنر لیتا ہے کسی انویسٹر کے تھروں اگر کرتا ہے جزاک لکھ ہے بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پچھا ہے کہ ہم نے جو مثال دیکھی یہ کپ کی کسٹ پندرہ روپیہ پڑ رہی ہے پانچ روپیہ اس کے اوپر انٹرسٹ کا کمپوننٹ ہے یہ بنانے میں اب اس کیس میں اس کی ٹوٹل کسٹنگ 20 روپیہ ہوئی اگر وہ تیس میں بیچتا ہے تو دس روپیہ اس کا پروفیٹ ہے لیکن وہی شخص اگر پارٹنر لیتا ہے تو پارٹنرشپ کے اندر ہو سکتا ہے کہ اسے کم یا زیادہ لینا پڑے لیکن 60-40 اگر ہم لیتے ہیں پارٹنرشپ نگوشیبل ہے پارٹنرشپ نگوشیبل ہے نورملی کیا ہوتا ہے کہ انویسٹر کا کتنا کمپوننٹ ہوگا کرنے والے کا کتنا کمپوننٹ ہوگا دونوں کا پروفیٹ شیئر کتنا ہوگا یہ نگوشیشنز پر ہے لیکن اس میں بہت اہم فرق ہے فرق یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کپ اچھی ڈیزائن کا نہیں بنا ایک بھی پیس بکا نہیں پورا کے پورا ڈیٹ سٹاک ہو گیا یا یہ چیز جو 30 روپے 40 روپے میں بکنا تھا وہ چیز بک رہی ہے 7 آٹ روپے میں ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کچھ مارکٹ کا ڈیمانڈ چینج ہو گیا کپ تو صحیح بنا تھا لیکن مارکٹ ٹرینڈ چینج ہو گیا بکے نہیں اس کے کپ سے اب سود تو اس کو دینا ہی ہے لیکن پروفیٹ میں ایسے تھوڑی اسے دینا ہی ہے پروفیٹ تو ہوگا تو پروفیٹ لیکن اگر لاؤس ہو گیا تو لاؤس میں بھی تو شیئر ہوگا اب یہاں کیا ماملہ ہے اس کا جو رسک ہے سود میں وہ 100% رسک اس کا ہے لیکن پروفیٹ اینڈ لاؤس شیئرنگ میں اس کا رسک کتنا ہے اس کا رسک بھی بٹ رہا ہے جب وہ پروفیٹ اینڈ لاؤس شیئر کرتا ہے تو اس کا رسک بٹ رہا ہے جس نے کیپٹل لیا وہ رسک بھی سنبھال رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ بزنس کے اندر زیادہ فیوریبل کا ٹرم بھلے ہی اسے فیوریبل سیچوئیشنز میں ایسا لگے گا کہ میں سود پہ لوں گا تو بیٹر ہوگا اسے ایسا لگے گا لیکن آخرہم قلہ تسیرو الہ قلہ آخر میں اسے کم کی طرف جانا ہوگا سود سے اگر لگتا ہے زیادہ مل رہا ہے تو بھی اینڈنگ میں کم ہو جاتا ہے سود کی یہی بات ہے اللہ تعالیٰ ان قرآن میں کہا یم حق اللہ ربا اللہ سود کو مٹائے گا تو سود والی چیز مٹے گی اور سود سے کیا ہوگا اللہ کی طرف سے لانت ملے گی اس کو دنیا آخرت دونوں کی پریشانی بھی ملے گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز نہ بزنس کے دنیاوی پرنٹ آف یو سے صحیح ہے نہ اس کی آخرت کے پرنٹ آف یو سے صحیح ہے زیادہ بھائی بینک والے بینک رپسی کی وجہ سے موے بل اور ایم موے بل ایسیٹس کو جو آکشن کرتے ہیں تو آکشن بھی کسی کی مجبوری کا ہی آکشن ہوتا ہے تو اس میں ٹریڈنگ جائز ہے کے نہیں سوال یہاں یہ ہے کہ بینک والے جو آکشنز کرتے ہیں بینک والے جو پراپٹی کو سیز کر لیتے ہیں تو جو پراپٹی بیچتے ہیں یا کوئی ایسیٹ کو انہوں نے لے لیا گاڑی کو لے لیا وہ گاڑی کو بیچ رہے ہیں تو وہ بھی کسی کی مجبوری کو ہی انہوں نے لیا ہے اور کسی کی مجبوری جو پے نہیں کر پایا گھر کا انسٹالمنٹ گاڑی کا انسٹالمنٹ انہوں نے لیا ہے تو وہ بینک کے بیچی ہوئی پراپٹی لینا کیسا ہے ایکچولی اگر دیکھیں گے تو یہاں پر ایک رول ہم یاد رکھیں گے اور ایک اہم بات یاد رکھیں گے مثال کے طور پر یہ شخص کپس بیچ رہا ہے تو ایک آدمی آیا جس کی 100% earning سودی ہے ایک شخص آیا جو 100% سودی پیسے کما کر کے آیا ہے اور اس کے پاس ٹوٹل کے ٹوٹل پیسے سود کے پیسے ہی ہے اس کی کمائی وہ آتا ہے کہتا ہے مجھے 100 کپ خریدنا ہے کتنا کسٹ ہے آپ کا 50 روپے یہ لو 100 کپ کے کتنے ہو رہے ہیں 5000 یہ لو 5000 روپے یہ 5000 روپے جو کب بیچنے ہالے کے پاس آئے تو صحیح حلال آئے کے حرام آئے حلال ہے حرام ہے حلال ہے کیوں ایک رول یاد رکھیے جب ہاتھ بدلتا ہے تو حکم بدلتا ہے مثال کے طور پر بخاری کی حدیثیں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں تو گوشت کی خوشبو پکنی کیا رہی تھی لیکن کھانے بیٹھے تو گوشت تھا ہی نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گوشت کی خوشبو تو آئی تھی تو معایشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بریرہ جو باندی ہیں اسے وہ صدقے میں وہ گوشت ملا ہے صدقے میں گوشت ملا ہے اور اس نے ہمیں بھی دیا ہے اس طرح سے عوکم عقل اس طرح سے مقفوم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اسے صدقے میں ملا لیکن وہ ہمیں جب دے گی تو وہ حدیہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صدقہ کھانا حرام تھا صدقے کا مال کھانا حرام ہے لیکن بریرہ کو ملا تو صدقہ ملا بریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو دیا وہ حدیہ ہے حدیہ ہے تو پتا چلا کہ ہاتھ بدلا تو حکم بدلا اب یہ جو اس نے کمایا کیسے کمایا سوت سے کمایا وہ اس کا لکاؤٹ ہے حرام کر کے کمایا اس کا لکاؤٹ ہے ہمارے پاس جو پیسے آ رہے ہیں کپس کے پیسے آ رہے ہیں تو وہ حلال ہے ہمارے لئے اگر ایسا سوچیں گے تو دنیا میں کتنی تکلیف ہو جائے گی ہمیں شریعت نے کوئی انسیسری مشکل میں نہیں دالا ہے ایک ریالسٹک سسٹم ہے یہ جو ایک انسان جس پر چل سکتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ حقیقی جو ریال چیز کو اچھنا مشکل بنا دیتے ہیں فرق تاکہ کہہ سکیں کہ دیکھو یہ پورے پر ایک عمل ہی نہیں کر سکے پہلے اس کو بہت مشکل بنائیں گے پھر اس پر عمل ہی نہیں کر سکے اسی طرح بینک نے کہاں سے لی کیسے لی بینک بیچ رہی ہے بینک بیچ رہی ہے بینک بھی بے وکوف نہیں ہے جو چیز کی مارکٹ ویلیو مارکٹ ویلیو کے حساب سے ہی بیچے گی ہوں اور ایک شخص ہے جو لینے جا رہا ہے تو بینک نے کیسے کر کے کیا حاصل کی وہ اس کا جواب وہ بینک آخرت میں دینے والی ہے یہ اس کے ساتھ کوپریشن نہیں ہے یہ ایک اوپن مارکٹ میں ایک پروڈک بیچ رہی ہے وہ پروڈک کے بارے میں پرائس نگوشیٹ کر کے ایک انسان لے رہا ہے تو جو لوگ اس میں فیل کرتے ہیں کہ اس کے اندر مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ نہیں کرنا چاہتے مت کرو کوئی فورس نہیں کر رہا ہے لیکن شریعہ کے انگل سے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی چیز کوئی کلاوس دکھتا ہی نہیں ہے جس کے وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ ٹرانزیکشن جائز نہیں ہے تو بینک سے بیچے ہوئے بینک بیچ رہے ہیں مثال کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا نارمل معاملہ تھا کہ یہودی سودی کام کرتے تھے پھر بھی ہمیں حدیث ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا دیا ہوا حدیعہ قبول کیا یہاں تک کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا جس زہر کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بھی محسوس کر رہے تھے وہ ایک یہودیہ نے دیا تھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو خریدا ایک مدت کے لئے یعنی کریڈٹ پر ورہنہ در امین حدید اور ڈپوزٹ کے طور پر ان کی جو ڈھال تھی وہ ڈپوزٹ کے طور پر رکھی تھی کہ گروی میں کیا رکھ رہے ہو لے کے جا رہے ہو جو بعد میں پیمنٹ دوں گے سیکیورٹی ڈپوزٹ کیا ہے تو رہن کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈھال رکھی تھی یہ ایک یہودی دکاندار کے پاس پتا چلا کہ نون مسلمز کے ساتھ بھی لین دین کر سکتے ہیں ان کا سودی جو بھی معاملہ ہو جو بھی کر رہے ہو اگر یہ کب بچنے والا یہودی ہے یا کوئی بھی شخص ہے تو بزنس ان کے ساتھ کرنے سے اسلام نے روکا نہیں آگے کوئی سوال یہاں تک ہم لوگ سود کی کچھ کس میں شتڑی کرنے والے ہیں اسلام علیکم جیسا کہ آپ نے کہا حد بدل تو حکم بدل جاتا ہے کسی کے پاس کوئی ایک الیکٹرونکس لیپ ٹاپ لے کر اس کا دس کا یہ پیس لے کر آ اس نے کہا جبکہ لیپ ٹاپ کی قیمت تیچالیس آزار روپیہ اور اس کو چار آزار میں بھیج رہا ہے اس کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے چوری کا ہے تو وہ کیا خرید سکتا ہے اب بھائی نے ایک سوال پوچھا کہ کوئی اگر چوری کا مان لے کے آ رہا ہے یا تو معلوم پڑ گیا یا تو غالب گمان یہی ہے کہ چوری کا ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس نے کیسے بھی حاصل کیا چوری کر کے حاصل کیا وہ اس کا لکاؤٹ ہے ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اگر یہ بات کلیر ہو گئی کہ یہ شخص جو بیچ رہا ہے یہ چوری کر کے آیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ چھے قائدوں میں سے ایک قائدہ اپلائے ہو رہا ہے کون سا قائدہ اپلائے ہو رہا ہے وہ لیپ ٹاپ کا مالک بھی نہیں ہے یا مالک کی طرف سے بھی نہیں ہے وہ چور ہے تو یہ کنڈیشن فلفل نہ ہونے کی وجہ سے چوری کا مال ہم خرید نہیں سکتے چوری میں فرق ہے چوری کیا ہے نہ اونر ہے نہ اونر کی طرف سے ہے نہ اونر ہے نہ اونر کی طرف سے ہے اسی وجہ سے چوری کا مال ہم خرید نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ اونر نہیں ہے طرف سے نہیں ہو مطلب مثال کے طور پر کوئی آکے ایک کپ لے لے اور بولے میں بیچ رہا ہوں اسے تو جو چیز کا جو اونر نہیں ہے وہ اونر کی طرف سے بھی نہیں ہے وہ چیز کو بیچ نہیں سکتا اور چھے کنڈیشن ہے جو اسلام کے اندر ایک تجارت کے صحیح ہونے کی اس میں سے ایک کنڈیشن ہے کہ یا تو بیچنے والا اس کا مالک ہو یا مالک کی طرف سے ہو تو نہ مالک ہے نہ مالک کی طرف سے چور ہے اسی وجہ سے وہ کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی اور اسی وجہ سے یہ تجارت ہو ہی نہیں سکتی سکتی تو اگر کسی کو پتا چل گیا کہ چوری کا مال ہے تو خریدنا حرام ہے وہ کلیر کٹ وہ ٹرانزیکشن حلال نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل اپنے مال کو باطل طریقے سے مت خواہو تو یہ باطل طریقے سے کھانا ہو گیا گلت طریقے سے کھانا ہو گیا اب میرے بھائیوں ہم تھوڑے سے ایک difficult portion پر آ رہے ہیں یہ چیز سمجھنا تھوڑا سا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے لیکن آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہے معاملہ کیا ہے کہ کبھی کبھار کوئی چیز ہوتی ہے جو ہم لوگ سنتے رہتا ہے سنتے رہتا ہے سمجھ میں آتی ہے سمجھ میں آتی ہے وہ چیز پھر سے سنتے ہیں تو یہ سب easy مجھے معلوم ہے لیکن کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں کے لیے وہ چیز confusing ہوتی کیونکہ بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی یہ نہ بھولیں کہ ہم ایک ایسے زمانے اور دور سے بس تھمجھوں کے borderline پر ہی ہے جہاں پر جہالت عام ہے اور جو لوگ علم حاصل کیے ہیں وہ بھی ایک particular محدود محدود topics پر علم حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے topics ہوتے ہیں جہاں علم نہیں حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے کوئی نئی چیز آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز سمجھنا مشکل ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے میرے بھائیوں میں کوشش یہ کروں گا کہ آسانی سے بتاؤں اور ہم اب آ رہے ہیں سود کی دو قسمیں دیکھنے کی طرف سود کی دو قسمیں ہم ابھی دیکھنے والے ہیں سود کی دو موٹے طور پر دو کیٹیگریز ہیں اور بہت سارے لوگوں کو سود کی ایک ہی قسم پتا ہے دوسری قسم نہ پتا ہونے کی وجہ سے اس بارے میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں لیکن سود کی دو قسمیں ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں سٹارٹ کرتے ہم پہلا قسم جسے کہتے ہیں ربا الفضل یعنی وہ سود جو بڑھنے والا سود اور دوسرا ہے ربا النسیع وہ سود جو ڈیلے والا سود تاخیر والا ایک ہے بڑھنے والا ایک ہے تاخیر والا بڑھنے والا سود کونسا ہے اس کی آیت قرآن کی ہے سورہ آل عمران کی سورہ تین آیت نمبر ایک سو تیس جو بڑھ کر اضافہ ہو کر ڈبل ٹریپل ہوتا ہے سود مت کھاؤ ڈبل ملٹیپلائے ہوتا ہے مت کھاؤ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سود کی ایک قسم ہے جس کے اندر اماؤنٹ جتنا دیئے اس سے بڑھ کر ملے کسی نے دیا ہزار کوئی دے رہا ہے گیارہ سو یہ کیا ہے ربا الفضل کہتے ہیں انکریز والا سود موسیقی 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 موسیقی